یہودیوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ایول جینئس نہایت ذہین قوم ہے تمام بڑے بڑے فلسفی یہودی تمام بڑے بڑے سائنٹسٹیوں اور پھر یہ کہ ان کے اندر انٹری سازش پلیننگ اس کی صلاحیت میں پناہے نمبر دو یہ کہ ان کا کم تعداد میں ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن گیا ہے جب کوئی قوم زیادہ بڑی تعداد میں ہوتی ہے وہ پیسیو ہو جاتی ہے ڈھیلی ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی مائنورٹی ہوتی ہے تو مائنورٹی بہت ایکٹیب ہوتی ہے انٹیگریٹڈ ہوتی ہے مائنورٹی کو ہر وقت تریٹ محسوس ہوتا ہے مجورٹی سے تو ان کا ایک چھوٹی اقلیت ہونا بھی ان کے لیے ایک طرح کی ان کے نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ان میں سنس جو ہے ایک ہونے کا اور پھر سب سے بڑا چونکہ ان کا تعلق ہے نسل کے ساتھ مسلمان سیکروں نسلوں پر مشتمل ہے یہ ایک ملٹی نیشنل امت ہے وہ ایک نسل ہے نسل چلی آنے اگر کیونکہ ہاں نسل کا تصور عورت سے ہے ماں سے نسل چلتی ہے باب سے نہیں لیکن یہ کبارہ جو بھی ہے وہ نسل سے ہے ان کا معاملہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنا پر ان کے اندر بہت بڑی قوت ہے ری جنریشن کی ایک دفعہ تقریباً ختم ہو جاتے پھر جاتے پھر ختم ہو جاتے پھر جاتے جس قوم میں کوئی سٹرانگ نیشنلزم ہو اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے بسطن جرمنی اسی صدی میں دو مرتبہ تباہ و برباد ہوا اور ایسا تباہ و برباد ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ روئنگ ہو گیا بلکل لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اٹھنے کھڑا ہوگی ان کے ہاں بھی ایک بہت سٹرانگ سنس آف نیشنلزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی جو کنڈر گارٹن کی ایڈوکیشن ہے وہاں سے شروع ہو جائے گا اس کے اندر یہ خیال پیدا کرنا وہ جو ہے معاشرہ پیدا کرتا ہے بہن ہی یہ بات جو ہے یہودیوں میں ہم تو اقباع اللہ کے ابناہ ہیں یہ یہودی بچے کے دل میں پہلے سے ڈال کر پھر وہ اپنے تعلیم کا جزام کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ٹیوی نہیں ہے بہترین ایڈوکیشن ان کے بچوں کی ہوتی ہے ان کے سکولوں نے کبھی کوئی سٹرائک مزارہ دل رہا تھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو براہ محفوظ پکھا ہوئی پریکٹسنگ یہودی رہتا ہے وہاں پر سینگوگز ہیں بیستہاشا وہاں پر اور ساری امریکن قوم کا بیڑا غلط کروا رہے ہیں وہی یہودی ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ٹیلیویین کے ذریعے سے اور ان کے اخلاق ختم ان کی زندگی ان کا کردار ختم خود اپنے آپ کو بچا کر رہے ہیں یہ ان میں صلاحیت ہے اور ایک بات میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی بریزر کیا ہوا ہے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کہ بدترین سزا موسیقی